مشکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر پردھان منتری نریندر مودی کے اوپر بکھرے راہل گاندھی بولے اس دیش کے پردھان منتری کو لوگوں کے دکھ کا نمان نہیں ہے تب ہی تو پردھان منتری حسرہ ہیں وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو دسر آپ کو بتا دے چلے تجسفی آدھو کا پردھان منتری نریندر مودی کے اوپر بڑا حملہ بولے جس دن سے گڑھ بندھن بنائے پردھان منتری کے پیٹ میں درد ہیں وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو اشوک گھیلوت کا ویرودیوں پر حملہ بولے اگر میرا بس چلتا تو کب کا میں نے نکال دیا ہوتا پارٹی سے باہر وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو اسمیتی رانی کے اوپر آر جو ڈی نیتا کا ویوازد بیان بولے راہل گاندی کے پاس بولیوٹ کی ہیروینوں کی کمی ہے جو وہ ایک جو ہے فور ایکسل رانی کے فور انٹو ون کو لائن ماریں گے بتائیں گے کیا کچھ کہا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو اسمیتی آپ کو بتاتے چلے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرشتی و نظر آئے عام آدمی پارٹی بولے دیش میں ادھیہ دیش کو کہیں پر بھی جگہ نہیں ملے گی یہ دیش ویرودی خانون ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو اسمیتی آپ کو بتاتے چلے دھاراؤں میں بدلی کو لے کرو پولیس کو زیادہ سٹرونگ بنانے کو لے کر بھڑ کے کپل سببل بتائیں گے کیا کچھ کہا ہے وہی پر اصدین ویسی کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے سپریم کورٹ کب سے کہہ رہا ہے کہ فیلحال موبلنگچنگ پر قانون بنے لیکن بی جی پی اس پر دھیان نہیں دے رہی ہے بتائیں گے آخر کار موبلنگچنگ پر کیا بولا ہے ویسی نے وہی پر دوستو راہل گاندی جائیں گے پھر سے ایک بار جو ہے ودیشی دورہ یوروپ پر بی جی پی میں مچا گھمہ سان بتائیں گے آخر کار راہل گاندی کا پلان ہے کیا وہی پر اگلے بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے نتش کمار کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جی پی نے دیش میں صرف اور صرف مہنگائے غریبی برزگاری فیلائی ہے بپکش سے ڈر گئی ہے بی جی پی وہی پر اگلے بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دستو آپ کو بتا دے چلیں بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑا جھٹکا آپ کو بتا دے مانیپور میں چار ایملے نے دے دیا ہے اپنا استفا بتائیں گے آخر کار کیوں دیا ہے انہوں نے اپنا استفا تو تمام خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فلحال خر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل آپ کو بتا دے چلیں دوستو اسد دین اویسی کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے پردھان منطری جان بوچ کر نہیں بنا رہا ہے موب لنگچنگ پر قانون آپ کو بتاتے چلے اویسی نے کہا کہ سپریم کورٹ لمبے سمیں سے کہہ رہا ہے کہ موب لنگچنگ پر قانون بننا چاہیے اس پر روک لگنا چاہیے لیکن سرکار موب لنگچنگ پر سیریس نہیں ہے اویسی نے کہا کہ فلحال سلکوں پر لوگوں کو پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا ہے کیا یہ دیش میں سب سے بڑا اپراد نہیں ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو دراصل اس میں سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر کار جو لوگ سرکوں پر گنڈا کردی کرتے ہیں اور جو بچار غریب لوگوں کو مار دیتے ہیں کسی ایک جاتی ہے کسی ایک دھرم کی وجہ سے اس پر روک لگنا چاہیے یہی نہیں اس کے اوپر حملہ بولتا ہوا جو ہیں یہاں پر سیدھے سیدھے افراد دین اویسی نے کہا کہ فلحال بی جے پی کے حساب سے دیش کے مسلمان کو نیاہ ملنا چاہیے یا پھر نہیں ملنا چاہیے اویسی نے کہا کہ فلحال نو میں جو حنصہ ہوئی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا افراد دین اویسی نے کہا کہ پردان منطری نریندر موڈی نو کی حنصہ پر چھپ رہتے ہیں وہ منی پرجے سے مددوں پر چھپ رہتے ہیں ایسے مددوں پر جو جنتا سے جڑے ہوئے ہیں اویسی نے کہا کہ پردان منطری کو اس چیز پر بولنا چاہیے نو میں جو ہنسا ہوئی کمام مسلموں کے گھروں کو رون دیا گیا بلڈوزر سے دوارہ کیا وہ اس دیش کے ناظرک نہیں ہیں اویسی نے کہا کہ فیلحال ایسی ہزار چیزیں ہو رہی ہیں دیش میں جس پر سرکار نظر نہیں رانتی ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا کہ مسجد میں گھس کر مسجد کا گیٹ ٹورنا انیس سال کے امام کو مار دینا یہی نہیں اویسی نے کہا کہ فیلحال پورے دیش میں یہ اپیل کرنا کہ فیلحال مسلمانوں کو بائیکوٹ کرو ان کو قرائے سے گھر مت دو دکانے مت دو یہاں تک کہ ان کی ریڈیو کے ٹھیلے مت لگنے دو تاکہ وہ سامان نہ بیچ پاں کسی بزنس میں ہے تو انہیں بہاں نکال دو اس طریقے کی دوستو مسلم ویروضی اپیلیں آپ سمجھئے اس دیش میں برداشت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیش ایک سیکلر کنٹری ہے دوستو یہاں پر سبھی دھرم سماج کے لوگ رہتے ہیں کسی بھی سماج یا کسی بھی دھرم کو ٹھیس پوچھے یہ صحیح بات نہیں ہے فرحال چلیے بڑھتے ہیں کرلی بک بریکنگ کی طرف بڑا دستو دلی جو بڑے خبن کلگاری راہل گاندھی کا پردان منطری نریندر موڈی کے اوپر بڑا حملہ بولے اس دیش کے پردان منطری کو جنتا کی نہیں ہے پروا تب ہی تو پردان منطری کو اتنی حسی آتی ہے کوئی سمجھداری علی بات کرتے سمیں بھی آپ کو بتاتے چلے دوستو پہلے تو پردان منطری نے اپنی غلط صلت انگلیش بول کر اپنی خودی بھد پٹ والی جی پردان منطری دوستو اتنی انشن انگلیش بولی ہے پارلیمنٹ میں جس کے بعد لوگوں نے خاص کر کے عام آدمی پارٹی نے ان کا ویڈیو بھی شیئر کیا جہاں پر پردان منطری پتا نہیں کسی ویٹ کو کسی ویٹ سے جھوڑنا ہے اور یہی نہیں پردان منطری دوستو ہر بار ایسا کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کئی بار تو ایسے فنبل مار دیتے ہیں جو لوگ سنکا ہسنے لگتے ہیں ایک بار کہنے لگے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی جگہ بیٹی پٹاؤ اس طریقے کہ ان کے بیان بازیں آئے دن سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں آپ کو بتاتے چلے پردان منطری کے بیانوں کو لے کر اکثر ہی کانگریز ان پر حملہ بھی رہتی ہے پردان منطری جو ہے ٹیلی پرومٹر میں دیکھ کر بولتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ غلط انگلیش بول دیتے ہیں پڑھانے کے بعد بھی ضروری کیا انگلیش بولنا اگر آپ انگلیش نہیں بولو آپ تو ہندی میں بولی ہیں یہ ضروری تھوڑا انگلیش میں ہی بولو آپ اگر نہیں آتی ہے تو لیکن پردان منطری دوستو انشن انگلیش بول دیتے ہیں وہ کچھ بھی ویٹ بول دیتے ہیں ایک بار تو انہوں نے ایسی گالی کا یوز کر دیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا انہوں نے انگلیش میں جو ہے ایل سے گالی آتی ہے دوستو اس گالی کا انہوں نے شبد میں ولم کر دیا جس کے بعد مجھے سن کر کم سے کم میں آدھے گھنٹے تک ہسا اور یقین مانی ہے ادو وقت راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ پردان منتری مڑی پر کے مدے پر ہس رہا ہے وہاں کی جنتہ کے لوگ کے گھر جلایا جا رہا ہے محلاؤں کو نرست کر کے گھمایا جا رہا ہے دوستو ان کے ساتھ ریپ کی جا رہا ہے یہ کتنی غلط بات ہے آپ سمجھئے یہ گھٹنا ہے دوستو ہسنے والی نہیں یہ گھٹنا ہے بہت سنسوٹیم مدہ ہے راہل نے کہا کہ اس دیش کی پردان منتری کو بالکل شعبہ نہیں دیتا کہ وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ہسیں اور وہ بھی تب دوستو جب مانی پور پر بات ہو رہی ہے راہل گاندھی نے کہا کہ مانی پوری اس دیش کا سب سے بڑا سنسوٹیم مدہ بن چکا ہے لیکن پردان منتری کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو بتا دے راہل نے کہا کہ پردان منتری اس چیز کو پوری طریقے سے بھول چکے ہیں کہ مانی پور کی لوگ دوستو کتنے پریشان ہیں اور راہل نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب وہ ملنے گئے تھے تو ان کو کیا کیا بتایا کیا کیا چیزیں پتر چلی تھی فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی ویک بریکنگ کی طرف بتا دوستو پردان منتری نریندر موڈی کو راہل گاندھی نے پچھاڑا سوشل میڈیا پر چلا راہل گاندھی کا دب دب دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو اچکل سوشل میڈیا کا دور ہے ایسے میں آپ کو بتاتے چلے راہل گاندھی نے پردان منتری کو ہر جگہ پچھاڑ دیا آپ کو بتاتے چلے راہل گاندھی سوشل میڈیا پر نمبر ون بن کر اٹھ رہے ہیں اور پردان منتری پیچھے رہے گئے دراصل دوستو ایک سمیں ایسا تھا جب پردھان منتری کے ویوز اتنے آتے تھے اور تب وہ شاید نئے نئے پی ایم بنے تھے آپ کو بتاتے چلے بی جے پی کے ٹوٹر ہنڈل اکاؤنٹ اور خاص سر کے نریندر موڈی کے سبسکائبر کافی زیادہ ہیں راہل گاندھی سے لیکن اس کے باوجود بھی دوستوں لوگوں نے راہل گاندھی کا بھاشاں سب سے زیادہ سنا چاہے وہ سمسک ٹی وی ہو یا پھر راہل گاندھی کا وائٹی چینل ہو خدر یوٹیپ چینل ہو یا پھر دوستوں کانگریس کا اوفیشل یوٹیپ چینل ہو ہر جگہ پر راہل گاندھی نے پردھان منتری سے بازی مان لی یہی کارن ہیں دوستوں جو راہل گاندھی اب سوشل میڈیا کے کنگ بن گا ہے آپ کو بتاتے چلوں ایک سمیں ایسا بھی تھا جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پردھان منتری کے دوستوں اتنے اتنے ویوز آیا کرتے تھے لوگ انہیں سنا کرتے تھے کیونکہ شاید تب لوگ کو امید تھی کہ اس دیش میں کچھ بدلہ ہوگا ہم نے ایک نئے چہرے کو وہ دیا ہے پردھان منتری نئین موڈی کو چانس اور ایک بار نہیں لوگوں نے دو بار چانس دیا لیکن دوستوں پھر لوگ بھی سمجھ گئے کہ پردھان منتری نے تو کانگریس سے بھی دس گناہ آگے کیا کانگریس تو ہر چیز سفتی رکھتی تھی دوستوں ڈالیں سبزی دودھ وغیرہ تمام چیز سفتی تھی کانگریس کے سمجھ میں لپی جی محض چار سو دس روپے کی تھی لیکن آپ سمجھئے کہاں وہ پچاس سال اور کہاں یہ دس سال موڈی سرکان نے پچاس سال کی جو دشمنی ہے وہ دس سال میں نکال دی سلینڈر کا دام آج کے آئے لگ بھگ گیارہ سو روپے کے لگ بھگ ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو کانگریس نے پچاس سال میں دام بڑھائیں وہ بی جی پی نے محض دس سال میں اس سے دو گناہ تین گناہ زیادہ بڑھائی ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بجائے دس اگلی جو بڑی خبہ نکل کر رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو کمنلات کا ماما شیوراج کے اوپر بڑا حملہ بولے مدھ پردیش میں کرپشن اور جو ہے مگھوز کی مار لگی ہوئی دراصل آپ کو بتاتے چلے ماما شیوراج کے اوپر کمنلات جی نے ایک آروپ لگایا تھا جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ماما شیوراج نے کمیشن لیے اب اس کے چلتے شیوراج سنگھ چوہان نے ماما کمنلات کے اوپر ہی کیس کر دیا جس کے بعد آپ کو بتاتے چلے کمنلات نے کہا کہ فیلحال کس کس کا مو بند کرائیں گے شیوراج سنگھ چوہان پورے مدھ پردیش میں جو ہے وہ اسی طریقے کی کمیشن چل لیے چالیس پرتشت والی آپ کو بتاتے دوستو کانگریز نے وہی راستہ پکڑا ہے جو اس نے کرناٹک میں پکڑا تھا کانگریز نے کرناٹک میں بھی بی جے پی کا جو ہے پچاس پرتشت یا چالیس پرتشت والا کچھ ایسے کمیشن لائی تھی اور یہاں پر بھی اس نے سیم مدھا اٹھا لیا کیونکہ یہاں پر بھی وہی چیزیں نکل کر سامنے ہی کہ یہ سرکار جو ہے وہ کرپشن باز ہے آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر صاحب بتایا رہا ہے کہ بی جے پی کمیشن لیتی ہے یہ پچاس پرتشت اور چالیس پرتشت والی کمیشن والی سرکار ہے سیم اگر بات کی جائے تو کرناٹک میں بھی دوستو کانگریز نے ایسا ہی ماحول بنا دیا تھا اور بی جے پی پر آروپ لگائے تھے کہ بی جے پی جو ہے وہ کمیشن لیتی ہے اور یقین مانیے یہ آروپ جب بی جے پی کے اوپر لگائے تھے کانگریز نے آج وہی آروپ گھوم کر پھر سے مدھے پردیش میں آگئے یعنی کہ کانگریز دوستو کسی بھی حال میں مدھے پردیش کو واپس حاصل کرنا چاہتی ہے دیکھا جائے تو مدھے پردیش میں لوگوں نے کانگریز کو ہی چنا تھا کانگریز کی سرکار بنی تھی لیکن کانگریز کی سرکار کو جو یہاں پر گرا دیا گیا اب آپ کو بتاتے چلے کانگریز اپنی کھوئی زمین پھر سے پانا چاہتی وہ چاہتی کہ مدھے پردیش میں ایک بار پھر سے ہماری ہی سرکار ہو جائے اور ایسے میں دوستو اگر کانگریز کی سرکار ہوتی تو کافی بڑے بدلاؤ ہوں گے یہاں پر فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کہا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو پردان منطری نریندر موڈی کے اوپر جم کر گرشتے وہ نظر آئے سنجے سنگھ بولے دیش کے پردان منطری کا دماغ چل گیا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو سنجے سنگھ آخر ایسا کیا ہوا جو اتنے آگ بابولہ ہو گئے آپ کو بتاتے سنجے سنگھ نے کہا کہ پردان منطری نریندر موڈی کے کہنے پر سنسد میں ایک ایک کر کر جو ہیں مڑی پور کا مدہ اٹھایا گیا مڑی پور کا مدہ اٹھانے کے بعد پی ام نریندر موڈی ہس ہس کر مڑی پور پر بول رہے تھے سنجے سنگھ نے کہا کہ پردان منطری نرین درموڈی میں ذرا سی بھی انسانیت باقی نہیں ہے وہ منیپور کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ چکے سنجے سنگھ نے کہا کہ پردان منطری سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ منیپور کو دیش کا حصہ نہیں مانتے جو وہ پارلیمنٹ میں ہاں سسکر منیپور کی گھٹنا پر ڈسکیشن کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلے سنجے سنگھ ہی نہیں رکھے سنجے سنگھ ہیں یا پھر سرکار کے جو فیصلے ہیں اس کو لے کر بپکش ہمیشہ ہی حملہ ورہتا ہے اور خاص کر کر اس جیسی چیزوں کو جو گھٹنا ہے ہو رہی ہمارے دیش میں یہ ہمارے دیش کی دوستو سب سے بڑے مددے ہیں لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سرکار کی نیتی ہے دوستو اس سمجھ سے تو بہا نہیں ہے لگ بھگ لگ بھگ جو سرکار کر رہی ہے وہ آپ سمجھیں کیا ہے پردان منطری ہر چیز کو لے کر دوستو کہیں نہ کہیں بھولے ہوئے لیکن آپ سمجھئے کیا یہ دوستو اس دیش کا سب سے بڑا مددہ نہیں ہے اور اس دیش کے مددے کو لے کر ہی دوستو بی جے پی جو یہاں پر سک پکائی ہوئی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فلحال پردان منطری نرین موڈی ہوں یا بی جے پی کے دوسرے نیتہ دوستو ان لوگ کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں پڑھ رہی ہے فلحال چلیے بڑھتے ہیں کرولی بک بریکنگ کی طرف بہتا ہے دوستو اگلی جو بولے خبر نے گلگا آ رہی تجسفی آدھوں نے بولا پردان منطری نرین نرموڈی کے اوپر بڑا حملہ بولے پردان منطری جھوٹ بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتے انہیں شعبہ نہیں دیتا دراصل دوستو کل پردان منطری نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ آپ سنیں گے تو آپ بھی ہسنے لگیں گے جو چیز ہے ہی نہیں اس کا ہونے کا دعویٰ کر دیا اور یہی دوستو سب سے بڑا جھوٹ پردان منطری کا جو ہے تجسفی آدھوں نے پکڑ لیا کل دوستو پردان منطری جب بول رہے تھے پردان منطری جب وہ حملہ بول رہے تھے تو انہوں نے دوستو ایک بہت بڑا جھوٹ بول دیا اپنے بھاشر میں وہ کیا جھوٹ ہے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل آپ کو بتاتے چلیں پی اے موڈی نے جو یہاں پر جھوٹ بھولتے ہوئے کہا کہ دربھنگا میں انہوں نے ایک ایمس کھلوایا ہے جبکہ دوستو دربھنگا میں کوئی ایمس ہے ہی نہیں آپ سمجھ یہ ہے یہ تو وہی بات ہو گئی ہے دوستو کہ پردان منطری آنکھوں دیکھی مکی کھانے کی بات کر رہا ہے یعنی کہ سب کو پتا ہے کہ کوئی ایمس بنا نہیں ہے لیکن پردان منطری جھوٹ بولنے میں اول ہے دوستو اور خاص کر کے پردان منطری کو یہ شعبہ نہیں دیتا جانتے ہیں کہ جو ہے دربھنگا میں کوئی بھی ایمس نہیں ہے لیکن پی ایم نریندر موڈی کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے تھے آر جی ڈی نیتر تجسفی آدھا نے کہا کہ دراصل یہ ساری بوکھلا ہٹ کی وجہ انڈیا گڑھونڈا نے انہوں نے کہا کہ انڈیا کے تمام لوگ تمام گڑھونڈا ہم سب لوگ ایک ساتھ ہیں اور یہ بی جی پی کو برداشت نہیں ہو رہا ہے آپ کو کو گڑھونڈا بنا اسی دن سے بی جی پی جو ہے وہ انڈیا نام کو لے کر اپمان کر رہی ہے دیش کا ظاہر سی بات ہے دوستو پردان منطری اگر ایسا کریں گے تو جنتہ کا وشواس اٹھے گا اور جنتہ کا وشواس اٹھے گا تو لوگ سوال بھی پوچھیں گے اب پردان منطری کو لگتا ہے دوستو کہ دیش کے لوگوں کو ڈرہا دھمکا کر یا پھر ان سے یہ بھلوا کر کہ بھئی ہم جو بھی کر رہا ہے بلکل صحیح ہے ایسے کام نہیں چلے گا پردان منطری چاہے کچھ بھی کر لے دوستو ایس بار دیش کی جنتہ نے سوچ لیا ہے کہ وہ فیلحال پردان منطری نریندر موڈی کو ستہ سے باہر کر کر رہے گی اور مجھے ویسا لگتا ہے دوستو کہ سرکار کو سمجھ جانا چاہیے کہ دیش کی استطی جو ہو رہی ہے وہ کافی گربل ہے پردان منطری پورے دن بھر دوستو اسی طریقے بیان بھادیاں کرتے ہیں خاص کر کے وہ پکش کو لے کر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو اشوک گھیلوت نے ویروہ دیو پر بولا بڑا حملہ بولے اگر میرے بس چلتا تو میں کپ کونے بہار کر دیا ہوتا دراصل دوستو اشوک گھیلوت نے یہ بات سچین پائلیٹ کے سامنے بولی مانا جارہا اشوک گھیلوت نے ان لوگوں کو تانہ مارا ہے جو ان کی سرکار کو گرانے کا کام کر کوشش کرتے رہتے ہیں یا پھر اشوک گھیلوت کو بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلے اشوک گھیلوت نے کل ویروہ دیو پر برستے ہو کہا کہ میرا بس چلتا تو میں نے سسپن کر دیتا لیکن میرے ہاتھ میں یہ پاور نہیں ہے اشوک گھیلوت نے دوستو دوستو کل ڈاکٹر چھاتروں سے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ پھرحال اچھی ڈٹکر پڑھائی کریے اور جو یہاں پر آپ ڈاکٹر ضرور بنیں گے اشوک گھیلوت نے کہا کہ میں راجنیتی میں اتفاقہ نہ دائیا ونہ میں بھی جو یہاں پر ایک ڈاکٹر بننا چاہتا تھا آپ کو بتاتے چلے دوستو یہاں پر صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ اب اس چیز کو لے کر کافی کچھ ہو چکا ہے خاص کر کے پردان منطری ہوں یا پھر دوستو بی جوی ہو اور وہی کہیں نہ کہیں دوستو دیش کو چلانے کا سب سے بڑا ریدن ہے کہ کانگریت جو ہے وہ ان مددوں کو اٹھاتی رہتی ہے پردان منطری ہوں یا تمام نیتا ہوں اشوک گھیلوت نے ان تمام ورودیوں کا ذکر بھی کیا لیکن اشوک گھیلوت کا نشانہ کس پر تھا دوستو یہ تو پتا نہیں پر ہمیں تو لگ رہا ہے کہ بھئیہ جتنے بھی سمر تھا کہ سچن پائلیٹ کے وہی اشوک گھیلوت کو گھیلنے کا کام کرتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں اشوک گھیلوت کو اس لیے گھیلتے ہیں دوستو کیونکہ اشوک گھیلوت ایک مضبوط پردان منطری ہے اور انہیں بھی سوری یہاں پر مکھے منطری ہیں اور ان لوگوں کو بھی مکھے منطری بننا ہے اس لیے اشوک گھیلوت کی برائی کرتا ہے دوسرا دھڑا یعنی کہ سچن پائلیٹ والا چلیے بڑھتے ہیں کورولی بک بریکنگ کی طرف بتا جس اگلی جو بڑی خورو نکل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو اسمی تیرانی کے اوپر جم کر بھڑکی آر جڈی کی نیتا اسمی تیرانی کو دوستو آپ کو بتاتے چلے جو ہے آپ پر فور ایکسل بتا دیا ہے جی ہاں جسل آپ کو بتاتے چلے جو ہے یہاں پر آر جڈی کی بڑی دگج نیتا ہے دوستو انہوں نے جو ہے آپ پر اسمی تیرانی کو موتور جواب دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی کے پاس کوئی بولی وڈ کی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے جو وہ جو ہے یہاں پر فور ان ٹو ون کو چھڑیں گے یعنی کہ فور ایکسل کو چھڑیں گے آپ کو بتاتے چلے انہوں نے اسمی تیرانی کے اوپر پھر سے اس شبد کا یوز کیا دو بار کیا ہے انہوں نے کہا کہ فیلال راہل گاندھی کے پاس کوئی کمی نہیں ہے جو فور ایکسل جو ہے یہاں پر کمیشیل سلینڈر کو فلائنگ کس دیں گے آپ کو بتاتے چلے انہوں نے اسمی تیرانی کو فولہ ہوا سلینڈر بتا دیا ایک طریقے سے اور آپ کو بتاتے چلے انہوں نے صاف کہا کہ فیلال یہ جو راہل گاندھی کے اوپر انہوں نے آروپ لگایا ہے یہ بے بنیادی ہے کیونکہ دوستو اسمی تیرانی نے آروپ تو لگا دیا لیکن وہ یہ بھول گئیں کہ ہر آروپ کا ایک ثبوت ہوتا ہے اور ایسے میں انہوں نے کہا کہ فیلال ان کو یہاں پر اس طریقے چیزیں ہوں یہ ان کے ساتھ لیکن اب بیکھ لیا جائے گا فیلال جو چیزیں ہوں رہے ہیں یہ دوستو اس کو لے کر سرکار کی ناکامی ہے ہی اور وہ دیکھتی بھی ہے کیونکہ پردان بنتی چاہے کچھ بھی کر لیں جنتا کو کتنے ہندو مسلمان میں لجھا لیں دوستو لیکن جنتا سمجھ چکی ہے کہ یہ سرکار کی راج نتی آپ کدھر گھوم رہی ہے یہ سرکار دوستو صرف ہندو مسلمان کرنا جانتی ہے رپکش کروندنا جانتی ہے اور تمام جگہوں پر یہ ہوتا ہے میں نے آج تک کہ ایسی کہیں نہ کہیں جو ہے دوستو چیز نہیں دیکھی کہ بی جی پی کے آنے کے بعد جو دیش میں ہو رہی ہے اور خاص کر کے دوستو پردان منطری کے کہنے پر وہ اس طریقے کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے اور فیلال دوستو ہم تو یہی کہیں گے کہ پردان منطری جو ہے انہوں نے ستہ میں آنے کے بعد سے ہی دیش میں مہنگائے غریبی اور برزگاری کی ایک نئی سوگات دی ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگی تو لائک کریں چنل پر پہلی بار آئے سبسکرائب ضرور کریں دوستو اس طریقے کی